دیلی حالات نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی ٹاپ خبریں ناظرین حماس اور اسرائیل کی جاری جنگ میں گدشتہ روز غزہ کی لڑائی میں ایک دن میں چوبیس اسرائیلی فوجی حلاق ہو گئے اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمیرل دانیال ہوگری نے منگل کو کہا کہ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں چوبیس اسرائیلی فوجی مارے گئے یہ سات اکتوبر دوہزار تیویس کے بعد سے ایک دن میں اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے خبر رسائے ایجنسی اے ایپ پی کے مطابق فوجی ترجمان دانیال ہوگری نے ایک ٹیلیویزن بیان میں کہا کہ زیادہ تر فوجی اس وقت حلاق ہوئے جب راکٹ لانچر سے چلنے والے بم آر پی جے نے ایک ٹینک اور ایک عمارت کو وڑانے کی کوسش کی فوجی ترجمان نے بتایا کہ فوجی اس وقت مارے گئے جب راکٹ سے چلنے والا گرنائیڈ ایک ٹینک سے ٹکرایا جو اسرائیلی فوجیوں کی حفاظت کے لئے تائنات تھا اسی وقت دو دو منزلہ عمارتوں میں دو دماغے ہوئے جہاں فورسز نے ان عمارتوں کو تباہ کرنے کے لئے دماغہ خیز مواد نصب کیا تھا دماغے سے وہ اسرائیلی فوجیوں پر عمارت گر گئی حوجی ترجمان نے صبح صبح پریس بریفنگ میں بتایا کہ محبی تک واقعے کی تفصیلات اور دھماکے کی وجوات کا جائزہ اور تحقیقات کر رہے ہیں خبر رشان ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی صدر حساب برزوک نے ایک بیان میں کہا کہ ناقابل پرداشت مسکل صبح تھی ان کے لئے ناظرین واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی جاریت جاری ہے ابتدا میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے لیکن 27 اکتوبر سے اس نے زمینی آپریشن کا آغاز کیا جس میں اب تک ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے 219 فوجی مارے جا چکے ہیں جس میں ایلیٹ گولانی برگیڈ کے کمانڈر بھی شامل ہیں 13 دسمبر کو غزہ کی پٹی میں جاری لڑائی کے دوران گولانی برگیڈ جو اسرائیل کا سب سے اہم برگیڈ ہے اسے گھات لگا کر سومالی گزہ میں نشانہ بنایا گیا جس میں برگیڈ کے کمانڈر لیفٹینن کرنل ٹومر گرن برگ سمیت دس فوجی حلاق ہوئے تھے گولانی برگیڈ کا شمار اسرائیل کی ایلیٹ فورسز میں ہوتا ہے اور اسے اسرائیل کے محصر لڑا کا فوج قرار دیا جاتا ہے سات اکتوبر دوہزار تیویس کو اسرائیل پر حماس کے عملے کے نتیجے میں اسرائیلی مطابق تقریباً بارہ سو ہم آتے ہوئی ہیں حماس نے اپنے عملے میں دو سو پچاس کے قریب افراد کو قیدی بنایا تھا اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک سو بتیس کے قریب قیدی اب بھی غزہ میں ہے جبکہ اٹھائیس قیدی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں بارہ ہزار سے زائد اسرائیلی فوجیوں کی معذوری کا خدشہ غزہ میں اسرائیلی جاریت کو سو دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا اس دوران اسرائیل کو عسکری اور معاشی طور پر قابل ذکر نقصان ہو چکا ہے اور اب خصہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے سبب معذول ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی ہے پوری قوت کے ساتھ استعمال کے بوجود اسرائیل اب تک اپنے حدف کو اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا ہے گزشتہ تین ماہ سے زائد عرصے میں وہ کئی بار اپنی جنگی حکمتی حملیاں بدلتا رہا ہے ناظرین کل کا یہ حملہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ تھا حماس کی جانب سے اور اس حملے میں حماس کے لڑاکوں نے جو راکٹ داگا اس سے ایک ٹینک اور دو تین عمارتیں بری طرح سے ان فوجیوں پر گر گئی جو ان عمارتوں میں دھما کا خیز مواد لگا کر انہیں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین جنگ اب بھی جاری ہے کم از کم چھبیس ہزار کے قریب فلسطینی بچے بڑے جوان خواتین مارے جا چکے ہیں اور ان پر ان کی عمارتوں کا ملبہ اسی طرح سے گرا ہے جس طرح سے اسرائیلی فوجیوں پر گرا اور وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے ناظرین اب اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے ساری دنیا کی اپیل اور تمام اور اسرائیلی جو یرگمالی ہیں ان کے رشتداروں کی اپیل کو بھی نتین یاو اب تک کان نہیں در رہے ہیں ناظرین ہم اللہ کی بارگاہ میں دعای کر سکتے ہیں کہ اسے نیک ہدایت دے اور اس جنگ کا خاتمہ ہو تاکہ فلسطینی اپنے ہوم لینڈ میں اپنی زمین میں دوبارہ آباد ہو سکیں سکریہ ناظرین